قرآن مجید کی طرف آپ کا رجوع ہوا ہے توجہ ہوئی ہے اس کو اللہ کا بہت بڑا فضل اپنے اوپر سمجھئے اور جب اللہ کا فضل ہو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ کے جناب پر میں آپ سے ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں شاید آپ کو بہت وہ نئی سی لگے گی قرآن کو ایسے پڑھئے جیسے بددو پڑھتے تھے بددو نہ فلسفی تھے نہ منطقی تھے نہ سائنسدان تھے نہ ابھی حدیثیں ان کے پاس تھی نہ ابھی فقہ مرتب ہوئی تھی وہ کیا تھا عربی زبان یہ ان کی اپنی تھی تو شرط اول جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ عربی زبان کا صرف کو نہ ہف صحیح صحیح جاننا یہ لازم پھر قرآن کے مطل ہی کو اصل سمجھئے البتہ یہ ہے کہ اس کو آپ سمجھے کہ یہ پہلا مرحلہ ہے قرآن پر غور کا قرآن پر فکر کا قرآن پر سوچ کا اس کے بعد آپ کے مراہی بھی آئیں گے اسی قرآن سے پھر قوانین جو ہے واقع ہونے ہیں اچھا اس میں بعض سے واقعات ایسے ہیں جو تو ایک تاریخی حصیت رکھتے ہیں اب ان میں اس واقعے کے زمن میں تفصیل میں کہیں کوئی اختلاف ہو گیا تو کوئی حج واقع نہیں ہوتا ابھی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں چند جملے ابھی آپ کے سامنے یہاں آدھا کروں اور پھر دس منٹ کے بعد پوچھا جائے آپ سے تو ہر شخص جو ہے اس کو کہے گا کوئی جواب جو میرا دے گا وہ مختلف ہوگا اس کا اس میں اس کی اپنی بات بھی شامل ہو جائے گی اور سوچ میری بات سنتے ہوئے بھی جو اس کا سبجیکٹیو مائنڈ ہے وہ اس کے اندر مصفت حاضر ہوگا وہ اس سے کوئی نہ کوئی نتیجہ آز اس خود اپنی اس سبجیکٹیو مائنڈ کی حوالے سے حاصل کرے گا وہ بیان کرے گا تو ان چیزوں میں احادیث میں اگر کوئی اختلاف بھی ہو جائے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہمارے ہاں یہ جمعہ کے اجتماعات میں حدیث جبرائیل جو ام السنہ کہلاتی ہے جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے ایسے حدیث جبرائیل ام السنہ ہے سنت کی جڑ اور ماں اب اس کی جو آیات آئی ہیں اس میں مختلف اختلاف ہے الفاظ کا اختلاف ہے ایسنس ایک ہے مفہوم ایک ہے الفاظ میں بڑا فرق ہے تفاظیل کا فرق ہے تو اس حوالے سے اس میں گھبنانے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ کہ فقی معاملات کے در اختلافات ہو گئے وہ بھی نیچرل ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی مقدمہ ہوتا ہے آٹھ جج بیٹھے ہوئے ہیں ایک بینچ پر پانچ کا فیصلہ ایک ہے تین کا ایک ہے اور بھی تقسیم ہو سکتی قانون وہی ہے اور یہ میں بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی وہاں پہ تو ظاہر بات ہے وہ نئے بیانات نہیں لیے جاتے وہ جو بھی فائل ہے وہ تو بہت پہلے سے تیار ہو چکی ہے اس کے بار بحث ہوتی ہے صرف اس چیزے اخص کیا جاتا ہے مطلب ان کا وہی رہتا ہے اس کے لئے تمنیلی نہیں ہو سکتی اس موقع پر کوئی نئی گواہی نہیں آتی تو اس اعتبار سے ان چیزوں پر ایک خبرانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ آپ آغاز جس طریقے سے کریں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس میں یہ کہ آپ اصل میں ان تمام جو چیزیں ہیں اضافی ان سے درہا صرف ندر کرتے ہوئے عارضی طور پر پہلے قرآن کو ایسے پڑھئے جیسے بندو پڑھتا تھا اور وہی بات تھی کہ بندو پھر جس طریقے سے موٹیویٹ ہوا ہے بندو سے مراد میں صحابہ کو عام طرح پر نصدرہا ہوں وہ نہ سمجھئے کوئی توہیم کی بات تھی مطلب یہ کہ میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کو فلسف ہی نہیں تھے کوئی پڑھے لکے لوگ نہیں تھے بلکہ امت کا نام ہی ہے یہ یہ جو ہے امیین انپڑھ لوگ انپڑھ ان لیٹرڈ ون حضور کی چشان بھی یہی ہے امی ہے تو انہوں نے قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے وہ ہے بہترین طریقہ قرآن کو سمجھنے کا اور اسی سے پھر وہ صحیح موٹیویشن ہوتی ہے کہ انہوں نے تن من دھن سب لگا دیا اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا بحثوں میں پڑھ کر اور وہ جو باریکیوں میں پڑھ کر اور بال کی خال اتار کر اور منطقی طور پتجزیہ کر کے اور فرام حدیث کے تقابل کر اس میں پڑھ کر علم کا جو اضافہ ہوگا لیکن وہ انسپیوریشن اور موٹیویشن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے گی